بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج جیسا کہ چوبیس دسمبر دوزار بائیس ہے یہ میری دوسری ویڈیو ہے اور ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھئے گا ابھی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ ٹفالگر سکیر تک تھی تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آگے تک جتنی بھی ڈیولیمنٹ ہو چکی ہے ریلویر ٹریک تک تو وہاں سے ہم جائیں گے کروس کریں گے اور ہوتے ہوتے ریلویر ٹریک پہ جائیں گے کیونکہ بیک سیٹ پہ یہاں سے ایک کرومیٹر دور ہے تو ساری ڈیولیمنٹ دکھائیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لائٹ لگائی جا رہی ہے جو کہ صوفیٹ آنچی ہوگی اور اس نے کافی زیادہ لائٹس بنائی جا رہی ہیں بلکل گلوپ کی طرح ایسے گولز اور اس کی جروشنی ہوگی ہے سارے ایریا میں جائے گی اور جتنا بھی یہ راؤنڈ بارٹ ہوگی یہ راؤنڈ بارٹ بنایا جا رہا ہے یہ روڈ جو ہے یہاں سے آئے گا اور یہ گھومتا ہوا راؤنڈ بارٹ اس طرح گول ہوتا ہوا دوسری سیڈ پہ لوگوں کے جانے کے لئے راستہ پروائیڈ کرے گا اور وہاں سے جو لوگ آئیں گے سامنے سے ان کے لئے وہ یہاں سے آئیں گے سیدھا اور باہر کی طرف جائیں گے جو کہ دوسرے بلوک سے اے ساؤت بی سے آئیں گے ان کے لئے راستہ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ روٹس کا سکول بھی ہے وہ سامنے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ سکول بنے گا اور یہاں پہ ان ایم سی کا ایڈ آفیس ہے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا ایڈیا جو ہے کافی کھلا بنائے گیا اور یہ راؤنڈ بارٹ جو ہے کافی وسیع و ریز بنائے جا رہا ہے اور روڈ ابھی جو ہے یہاں پہ روکا گیا ہے تیزی کے ساتھ جا رہی ہے بیک شیئر پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مشین بھی کتی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ ٹرین بھی آگے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں ٹرین میں لازمی گزرنا ہوتا ہے یہ فکس ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹرین گزر رہی ہے یہ بہت بہت ٹفالگر سکیئر کے ساتھ ہی ہے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں آدھا پونا کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں سے ریلویٹ رہا ہے اور یہ پیچھے گلو پارک بنایا جا رہا ہے گلو پارک جو ہے کافی حد تک ریڈی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی جلد جو ہے وہ اپن کر دیا جائے گا اور مین بولے وارڈ یہاں تک ریڈی ہو چکا ہے ٹفالگر سکیئر تک اور یہاں تک بہت خوبصورت ایک بیو دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک نیا شہر یہاں پہ بسنے جا رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ابھی کام جاری ہے ابھی کچھا کام جاری ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت اچھا بیو دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کا جو کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے یہ ابھی لائٹ جو ہے وہ یہاں پہ نسک کی جائے گی اس میں ابھی کچھ چیزیں ہیں جو ٹکس کی جاری ہیں وہ بھی یہاں پہ نسک کی جائے گی اور یہ ایک روڈ جو ہے مین بولے وارڈ جو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے ٹفالگر سکیئر پہ اور جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک لائٹ لگائی گئی ہے تاکہ ایک صورت ویو دیا جا سکے اور اس کے علاوہ سیوریج کا کام بھی جاری ہے اور سرویس روڈ بھی جو ہے وہ وہاں تک اختتام پذیر ہوتا ہے آگے بھی اس کا کام باقی ہونا باقی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے لے کے جاؤں اور آگے کی ساری ڈویلپنٹ دکھاؤں تو ویڈیو کا آنٹ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو سبسکراب بھی کیا کریں کافی زیادہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا چینل ہے اور آپ لوگ سبسکراب کریں گے اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں نہیں اپ ڈیٹس ملیں گے انشاءاللہ میرے چینل سے صبح صبح آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی ڈویلپمنٹ دکھائی جا سکے اور زیادہ ٹائم یہاں پہ سپینڈ کیا جا سکے اور اکثر میں شام کو آتا ہوں تو ٹائم میں رپس تھوڑا ہوتا ہے تو چھوٹی سی ویڈیو بنے آکے پہ میں نے جانا ہوتا ہے تو آج میں ذرا ٹائم سے آنا اور کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ساری ڈیویلپمنٹ دکھاؤں جتنی بھی یہاں پہ چل رہی ہے ایک ایک جسے میں جا کے پیدل جا کے آپ لوگ انشاءاللہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ دکھاؤں گا اور دوستے یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم ٹریک کی طرف چلتے ہیں آج چوبیس دسمبر ہیں چھے دن رہ گئے ہیں اسی سال کے ختم ہونے میں اور امید ہے اس سال میں ان لوگوں نے کافی حد تک جو ہے کام کمپلیٹ کر دینا اور کافی حد تک کمپلیٹ ہو بھی چکا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی ہے پرساتھی نالا ہے جس کو روکا گیا اور کافی زیادہ پانی جو ہے وہ یہاں سے روکا ہوگا تو جیسی یہ نالا کمپلیٹ ہوگا جس کو میٹرو کنال کا نام بیا گیا ہے اسی طرف روڑ کا کام سنو ہو جائے گا یہ جو روڑ ہے یہ بھی آرچی طور پر بنائی ہو گیا تو یہاں پر کمپلیٹ آہ روڑ ہوگا سپلیٹ کا کام یہاں پر بھی جل سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اتر جو ہے مٹی یہاں سے رموو کر دی گئی ہے اور یہ سامنے ویلاز بھی جو ہیں وہ گسٹرٹ کیا ہے گسٹرٹ کیا جا رہے ہیں یہ آٹ مرلہ سات مرلہ ویلاز بنائے جا رہے ہیں اور کافی جایت اداات میں بیراز بنائے جا رہے ہیں اور یہ سامنے جو حسید ہے یہ بھی تعمیر کی جا رہی ہے اور اس کا بھی کام جائے ہو جاری ہے اس کے لاب آوئی کی درم پڑھتے ہیں یہاں سے مٹی کافی اتر رموو کر دی گئی ہے در سکر میں کسی بڑیا میں آپ لوگوں بدا چکا ہوں کہ جگہ کافی انچی ہے اور یہاں پہ مٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑی بڑی پہاریاں بنی ہوئی ہیں اور اس میں پتھر کام ہے مٹی زیادہ ہے جیسا کہ آپ سامنے جو سکتے ہیں یہ مین پولے وارڈ جو ہے ڈپالکٹسکیر سے گھنٹا ہوا ہے اس طرف آتا ہے یہاں کے راستہ بند ہے گاڑی تو کیا بائک بھی نہیں گزر سکتی یہاں سے میں کوشش کروں گا یہاں سے آپ لوگوں کو پور کروں اور جتنا بھی ایریا ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ یہاں سے کور کر کے آپ کو دکھاؤں وہاں سے راستہ ہے میرے یارگی کی طرف بڑھتے ہیں راستے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی گہر ہم بہار راستے ہیں اور یہ ساری میند آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں کی ڈیویلپمنٹ دکھا سکیں جتے بھی یوٹیوبر ہیں وہ اس دور مٹی میں ہن اپسن نہیں کرتے تو ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے آتے ہیں آپ لوگوں کی محبت ہے جو ہمیں یہاں پہ کنچ کے لئے آتی ہیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں کے یہاں کی ڈیویلپمنٹ دکھاتے ہیں یہاں پہ بلکل یہ بھی روڈس کا کام نہیں ہوا صرف مٹی کو لیول کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ایکسٹر مٹی کو مووو کیا جا رہا ہے یہ جگہ جو ہے یہاں پہ کھائی نما راستہ تھا تو یہاں پہ مٹی ڈالی گئی ہے اس کا فیل کیا ہے پہنچا پہ راستہ جا رہا ہے فرم ساتھ مٹی ڈالی گئی ہے اور پہ کامی چیزیہ بہر ساتھ پہت چیزیہ اور پہنچا ٹھے ہیں جا رہا ہے اس کا جنگ کے پہنچا ٹھے ہیں پہنچا ٹھے ہیں یہ سامنے میٹرو کی سکیوٹی کی گاڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ نشانیاں لگا دی گئی ہیں یہ خیال ہے کہ مین پولے وائڈ ہیں یہاں تک بنایا جا رہا ہے میٹرو کنال کے ساتھ ساتھ یہ ریلوے ٹریک ہے ریلوے ٹریک میں بار بار اس لیے آتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کافی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمار بھی ریلوے ٹریک کے پاس ہیں ریلوے کے آس پاس کی ڈویلیمنٹ دکھائیں انہوں پاس طور پر انہیر بھئی ہیں انہوں ہمارے کے ساتھ سپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں انہوں کی ریکویسٹ پر میں آج دوبارہ سے آیا ہوں انہوں نے کہا تھا ہمار بھی ایک ویڈیو میرے بنایا ملتی رہے یہ بائیک ہم نے پارک کر دیا اور یہ ریلوے ٹریک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سیٹ پہ جو ہے وہ اے ساؤتھ ہے اور پھر بی بلوگ ہے تو یہ میٹرو کنال ہے میٹرو کنال کے پیچھے والا جو بیک ورڈ ایری ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جب میں یہاں پہ آتا تھا تو یہاں پہ سٹارٹ پہ بلکل بھی ڈیویلپمنٹ نہیں تھی اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک جو ایری ہے وہ کلیر کر دیا گیا ڈیویلپ کر دیا گیا یہ سامنے مشینیں کافی زیادت اداد میں کام کر رہی ہیں اور جو مین بلے وارڈ ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ دس مرلہ کے کچھ پلوٹس ہیں سات مرلہ کے پلوٹس ہیں جن کو ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں جو کہ بلکل اس سائٹ پہ آئیں گے اور ان پہ انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اور ایک ویڈیو سے پہلے بنا چکا ہوں اس سامنے پاڑی پہ کھڑے ہو گئے جب اس کی کٹنگ جا رہی تھی آج سے تک میں تین چار دن پرانی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں آذر ہوں گا مہی دیجئے جازت اللہ حافظ مہی دیجئے جازت اللہ حافظ